وہ آگے پچھ جاتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں خدا رہا یہ ہماری مدد بند نہ کرنا باقی آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یاد رکھیں بھکاری پوری زندہ بھی ٹھیک مانتا رہے کبھی محل کھڑا نہیں کر سکتا بھکاری پوری زندہ بھی مانتا رہے کبھی گاڑیوں میں گھوم سکتا نہیں ہے کبھی اس کی حالت نہیں بدل سکتی بھکاری بھکاری رہتا ہے وہ پینٹ کوٹ ٹھیک مانتا ہی ہو تک بھی بھکاری ہے اگر اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تک بھی بھکاری ہے بھکاری بھکاری ہوتا ہے اس کو نام مدد کا دے دو اس کو نام عید کا دے دو اس کو نام جناب زلزلے کی مدد میں کسی چیز کا دے دو جب تمہارے ہاتھ کسی کے آگے پھیلے ہوگے تو پھر آپ اس کے ساتھ تعامن غلط یا صحیح دونوں میں تعامن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہی حال مدرسوں کا ہے یہی حال ہمارے میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم تمام شعبوں میں مدرسے اپنے شعبوں میں مساجد اپنے شعبوں میں سیاست اپنے شعبے میں اکانوں میں اپنے شعبے میں ہر شعبے میں سکول اپنے شعبے میں کولجز اور یونیورسٹیز اپنے دپارٹمنٹس میں وی آر اٹوٹل فیلیر مکمل طور پر ہم نہ کھان ہم اچھا تعالیمی لمبنی پیدا کرسے آپ سوچیں میرا جو کہ تعالیم کے ساتھ ایک تعالیم ہے پانچویں جماعت کے بچے کے لیے جس کا باپ اسے نقل کرانے کے لیے سیلتر پر پہنچ جاتا ہے پیسے دیتا ہے وہ باپ اپنے بچے کو کیا بنانا جاتا کبھی سوچا آپ نے یعنی اس پانچویں جماعت آٹھویں جماعت نیٹریک کے بچے کے نمبر مکانے کے لیے میرے سامنے یہ قرآن مجید پڑا ہے میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا بنانا چاہتے اور کل ہی ہمیں ایک صاحب نے بتایا اس نے کہا میں 36 سکول کو یورپ میں وزٹ کیا ہے امتحانی مراکس کو بھی کیا ہے ایک بندہ وہاں پورے ہال ایجزیمنیشن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ گائیڈ ہے ایک بندہ نے دو سو تین سو بچے پر کیا نظر رکھنی ہے بچے آتے ہیں ایک ایک کر کے ویسچن پیپر بھی پڑا ہوا ہے آنسر شیٹ بھی پڑی ہوئی ہے ایک ایک اٹھاتے ہیں اپنی شیٹ پر چلے جاتے ہیں جب وقت ہوتا ہے کھڑیاں دے کر کام شروع کر دیتے ہیں کام خطر کرنے کے بعد پیپر بند کر کے ریپر بھی رکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ اتحان ہے کیوں نہ وہ ترقی کریں کیوں نہ وہ جہاں سینٹر بکتے ہوں وہاں غریب کا بچہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں رشوتیں کرتی ہوں وہاں غریب کا بچہ نوکری نہیں لے سکتا اس لیے آپ کے پاس جو اتحار کا تعلیم کا وہ بھی بک گیا ہے اب رہ گئی پیچھے اولاد وہ اللہ کے حق میں ہے اگر وہ بھی وڈیروں کے حق میں ہوتی تو شاید غریبوں کے پاس اولاد بھی نہ ہوتی یقین کریں نہ ہوتی اور یہ کچھ اگر اللہ رب العلی سے بھنکو دے دیتا تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کے پاس شاید کچھ بھی نہ ہوتا اس لیے جرامت ہی کھولیں قرآن مجید کو سمجھیں اور خاص طور پر یہ نوجوان تب کا یہ خدا رہیے کرپت ہونے سے بچ جائے اگر یہ کرپت ہو گیا جو کہ ہو چکا ہے بوڑے کرپت ہو جائے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے چلے جانا ہے آج دا صاحب کے بعد ٹھیک ہے نا اگر نوجوان نسل کرپت ہو جائے تو وہ آگے پیچھے آنے والوں کو بھی کرپت کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں بات دور ہونی ہوتی ہے آپ سمجھیں کچھ وقت قرآن و جیس پر لگائیں اور مساجد میں اچھی جگہ پر جا کر پریکٹیکل دین کو سنا کریں یہ تمہید کے طور پر میں نے ارس کیا کہ ہاں میں ایک ٹوٹل فیلیر ہیں اور آپ اس بات سے اگری کریں جتنے بچے مدرسوں میں پاکستان میں پڑھتے ہیں کیا اچھے انسان بن رہے ہیں بولیں اگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر بن رہے ہیں تو انقلاب آ جاتا اچھے نہیں ہیں ہمارے اطراز دیں اس کی داڑی چھوٹی ہے یہ اطراز ہے اس کی داڑی چھوٹی ہے اس کی شنوار میچے اور اوپر نہیں ہے یہ اطراز کے کر ہم پیٹے ہوئے جس کے دین کی فروات سے تعلق تھا بڑا پور سے جس کا تعلق تھا ہم ان کو لے کر بہتے ہوئے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا داڑی میں پورا اسلام نہیں ہے داڑی اسلام کا ایک جو سے داڑی میں اسلام اگر داڑی میں اسلام ہوتا تو علامہ اقال کافر ہوتے جس کی داڑی نہیں اسے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہے جی بولیں جی قرآن کی طلاق کر سکتا ہے بولیں نماز پڑھ سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے حاج در سکتا ہے اگر اس کی دھاری نہیں ہے شیف کرتا ہے تو گناہگار ہے اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جتنا بڑا ہم سارے کو تن کرنے والا گناہگار ہے یاد رکھیں اتنا بڑا وہ گناہگار نہیں ہے جو دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے جتنا بڑا گناہگار سیدھو ہاتھ سے پانی پی کر دوسرے سے حشبت لیتا ہے یہ بات کو سمجھیں کھڑا ہو کر پانی پی دے والا اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جو بیٹھ کر پانی پیتا ہے لیکن راستے میں جیت کٹ لیتا ہے کتنا بڑا وہ گناہگار یاد رکھیں اس کے گناہ کی وہ مد نہیں ہے اس پر کوئی تے پے تازیرات پاکستان یا تازیرات اسلام ناقض نہیں ہو سکتی یہ باتیں بڑے دکھ سے میں کرتا ہوں جب معاشرے میں یہ دیکھی جاتی ہیں چیزیں کہ جو اسلام کا جن کے ساتھ تھوڑا تعلق تھا جو ہماری ایک پہچان تھی اس کو ہم نے اپنے اوپر آبی کر لیا ہے اور جو چیزیں عین اسلام تھی اور ہماری شنافت تھی ان کو ہم پھوٹ گئے ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو جب ایکانوی کی بات ہوتی ہے جیسے میں نے قادر عظم آپ کو حوالہ دیا جب ایکانوی کی بات معیشت کی بات آتا ہے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ غربت کپر تک لے جاتی ہے غربت یہ معیشت نہیں ہے کیا یہاں معیشت بسکس نہیں ہو سکتی میں حضور نے فرمایا کہ میانہ ربی اختیار کرنے والا شخص کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کیا یہ معیشت نہیں ہے پھر میرے حضور نے فرمایا میانہ ربی آدھی معیشت ہے میانہ ربی آدھی معیشت ہے کنٹری لیول پر گھر کے لیول پر محلے کے لیول پر ایک آدمی یہاں نسکس نہیں ہو سکتی لیکن جو یہاں کھڑے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو یہاں یہ باتیں بتاتے ہیں ان کی معیشت تو ہے ہی دوسروں کے ہاتھ میں مولوی صاحب کی معیشت کس کے ہاتھ میں دوسرے کے ہاتھ میں روٹی پکی پہ گیا جانے جناب اور نہیں تو کوئی جناب انہوں نے مزار پر کوئی مزار بنا لینا ہے کسی گور پر کچھ چادریں چڑھا لینا ہے وہاں بیٹھ جانے ہیں مجاور بن کے اسے تو کام نہیں کرنا پڑنا اس لیے وہ معیشت کو سمجھتا نہیں ہے اسے پتا نہیں ہے کہ چھ گھنٹے مزدوری کر کے کمائی کی میند کی کیا مزدوری کی کیا بینیو ہے ہاں حدیث ضرور سنائے گا حضور نے کمایا اپنے آپ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اور خود کیا کرتا ہے خود کیا کرتا ہے ہمارے اندر یہ تضاد ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا بنیادی طور پر ان مسائل کو سمجھنا ہے اور سارا جو کامن ہیں انٹرنیشنل لیول پر بین اقوامی سطح پر جو کامن ہیں وہ سارا ان چیزوں پر بیس کرتا ہے اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو آپ مانگیں گے کامن بھی کیا فیال ہے کریں گے کیا نہیں کریں گے جب کسی سے لیں گے تو وہ نجائز و نجائز جو کام کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم فرنٹ لائن میں ہیں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں پچھلے جمعہ پر بھی میں نے یہی باتیں تھوڑی سی عرض کی دیں قرآن مجید نے کہا وَتَعَمَنُوا عَلَى الْبِرِ وَتَقْوَى اے مسلمانوں تعاون کی جب بات آئے بہمین تعاون کی تناسر کی مدد کی بات آئے تو پھر ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک بر اور ایک تقوی ان دو چیزوں پر آپس میں تعاون کرنا ہے وہ غیر مسلم ہیں تب بھی کرنا ہے مسلمان ہے شرق نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ کرے مسلمان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صرحہ کا ظالماً اور مظلوماً بخاری شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں تمہارا مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی بات سمجھ رہے ہیں فکرہ سمجھ رہے ہیں ظالم ہے یا مظلوم دونوں بھی مدد کرو صحابہ اکرام بھی انسانیت میں سے تھے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی کیسے مدد کریں مظلوم کی مدد کرنی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ مار کھا رہا ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی اس کو میگائی میں پیچھ دیا ہے اس پر بل کا بوجھ ہے وہ مظلوم ہے اس کی مدد تو ہو سکتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں وہ پہلے ہی ظالم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سبحان اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو عذاب سے مسیمت سے بچانے کا کیسا سنیری حصول بتایا فرمایا ظالم کو ظلم سے روٹ لو ظالم کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے یہ اس کی مدد ہے یہ اس کی کیا ہے کہ وہ ظلم نہیں کر سکے گا اپنے آپ کو جہنم قائدن نہیں بنا سکے گا تو مسلمانوں جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں اللہ کی تفیق سے ہم مظلوم سے زیادہ ظالم کی مدد کر رہے ہیں میں جو یہ باتیں بتاتا ہوں یہ ظالم کو ظلم سے بچانے کے لئے بتاتا ہوں کہ وہ باز آ جائے اگر وہ باز آ جائے گا تو اللہ رب العزق اس کی بخشش فرما دے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ دو الفاظ بر اور تقویٰ یہ ہیں کیا نیکی خدا ترسی کو کہتے ہیں